کرونا کی شرح میں اضافہ بڑے شہروں میں پھر پابندی انعافذ دس فیصد سے زیاد شرح والے شہروں میں انڈور شادی تقریبات پر پابندی آؤڈور اجتماعات پر تین سو افراد کی شر کبڈی، پولو، کراٹے، باکسنگ اور دیگر کھیلوں پر بھی پابندی جم، سینما، مزار، پارکس پر پچاس فیصد افراد کو اجازت چھوٹے بچے ایک دن چھوڑ کر ایک دن سکول جائیں گے پبلک ٹرانسپورٹ میں ستر فیصد مسافر بٹھائے جا سکیں گے دفاتر اور بازار معمول کے مطابق کھلے رہیں گے کراچی میں کرونا بے کابو مصبت کیسز کی شرح 40 فیصد سے اوپر چلی گئی مزفر آباد میں کیس لاہور میں پندرہ، ہیدر آباد میں چودہ فیصد ریکارڈ اسلام آباد میں بارہ، پشاور میں گیارہ اور راوک انڈی میں شرح دس فیصد رہی ملک میں ایک دن میں پچھپن سو مریض ریپورٹ آٹھ انتقال کر گئے شہباز شریف کا کیس وزیر آزم کی توجہ کا مرکز اوپوزیشن لیڈر کے خلاف موثر کارروائی نہ ہونے پر قانونی ٹیم پر برہم ہو گئے عمران خان نے احتساب ٹیمیں تبدیلیوں اور اضافے پر غوش شروع کر دیا حکومت کا فوجداری مقدمات کا قانون بدلنے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان نے ترامیم سمیت نئے قابانین کے لیے منظوری دے دی ترامیم آئندہ ہفتے منظوری کے لیے کابینا میں پیش ہوں گی ذرائع کے مطابق فوجداری قابانین کی چھے سو پچاس سے زائد شکوں میں تبدیل کی گئی بیروکرسی سانہ مری کی ذمہ دار قرار پندرہ افسر عہدوں سے فارغ کر دیے گئے کیا اس اقدام سے آئندہ کسی سانہے سے بچا جا سکے گا کیا انکواری کمیٹی نے صرف افسران کی کوتاہیوں کا جائزہ لیا اصل بجوہات قوم کے سامنے کیوں نہیں لائی گئیں وزیرالہ پنجاب کی بغیر پریس کے پریس کانفرنس نے سوالات اٹھا دیے سات اور آٹھ جنوری کی رات مری میں تئیس افراد اپنی گاڑیوں میں انتقال کر گئے تھے نور عالم خان کے خلاف پہلی کارروائی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے نکال دیا گیا نور عالم خان کی جگہ ڈاکٹر حیدر علی خان کی انٹری نور عالم خان بھی ڈٹ گئے کہتے ہیں شوکوس کی کوئی پرواہ نہیں جو سمجھتے ہیں ہم غلام ہیں اور آباس نہیں اٹھائیں گے وہ غلط سمجھ رہے ہیں تین سال سے پارٹی اور پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہا ہوں سند اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری کارکنوں کی بڑی تعداد شریک نئیم و رحمان کہتے ہیں دھرنا اپنے لیے نہیں شہر کے لیے دیا صوبے میں کوئی اپوزیشن نہیں تمام سیاسی جماعتیں فرنڈلی اپوزیشن کرتی ہیں موٹر وے پر دھن کے بادل چھا گئے فیزپور لاہور سے درخانہ تکراسے بند لاہور ائرپورٹ پر پروازوں کا شریول درہم برہم موسم کی خرابی کے باعث چار پروازیں منسوخ لاہور تکراچی اور دیگر شہروں کو جانے والی بارہ پروازیں ری شریول ٹرینوں کی رفتار پھر سوست جعفر ایکسپریس آٹھ گھنٹے کراچی ایکسپریس چار گھنٹے پاک بزنس ایکسپریس تین گھنٹ پہ تاخیر کا شکار ہوئی بالائی علاقوں میں برفباری اور بارش کا لڑ جاری جمعے سے اسلام آباد اور خبر پختونخواہ میں بارش متوقع پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بھی بادل برسیں گے ہفتے اور اتفار کو مری گلیات ناران میں برفباری ہوگی شدید برفباری سے سڑکیں بد ہونے کا خطشہ آرمی شیف سے چینی سفیر کی جی ایشگیو میں ملاقات پاہمی دلچسپی کے امور علاقہ سلامتی پر دبادہ خیال کیا گیا آرمی شیف کہتے ہیں پاکستان بینو لقوامی شراکتداروں کے ساتھ تعاون کے لیے پورا زم ہے جسٹس آئیشہ ملی کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کرنے کی منظوری سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جسٹس کا حلف اٹھائیں گی مارچ دو ہزار اکتیس تک عدالت عثمہ کی جج رہیں گی ججز پارلیمانی کمیٹی کا ازلاس میں منظوری دی گئی صدر پاکستان کی منظوری کے بعد موٹیفیکشن ہوگا شریف ملی کہہ لیا بھارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا نے ریٹارمنٹ کا اعلان کر دیا اپنے بیان میں کہا فٹنس کم ہو رہی ہے ریکاوری میں لمبا عرصہ لگے گا اب تین سال کے بیٹے کا بھی سوچنا ہے کراچی میں تبدیلی آگئی سارا گل پاکستان کی پہلی خواجہ سرار ڈاکٹر بن گئی ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل امتحان کراچی یونیورسٹی سے پاس کیا سارا گل کا کہنا ہے کہ محنت اور لگن سے ہر منزل حاصل کی جا سکتی ہے گلوکارا میشا شفی کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا حتیٰ کہ عزت کے دعوے پر حکم امتنائی کے خلاف درخواست منظور سیشن کورٹیں میشا شفی کے دعوے پر کارروائی روک رکھی تھی ادھاکارا نادیہ خان کو مزاق مہنگا پڑ گیا شرمیلہ فاروقی کا نادیہ خان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کارروائی کا اعلان شرمیلہ فاروقی کا ویڈیو میں اپنی والدہ کا مزاق کورانی پر کانونی کا روائی کا فیسلا